موسیقی اسلام علیکم ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہم ہر ویلوگ میں اور میری عوام نکل پڑے ہیں اپنے گاؤں کو ایکسپلور کرنے ہم گھر سے نکلے ہیں تقریباً پانچ چھے افراد ہیں ہم گھر سے لے کے نکلے ہیں آئس کریم اور پاکیوں کی آئس کریم اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ میں گھر سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی اور میرے باہر آنے تک یہ سارے سارے آئس کریم کھا چکے تھے اور اب ہم سب کے ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہیں اور ہم لوگ پانی کی تلاش میں ہیں تو ابھی ہمیں جو ہے وہ سامنے ایک عدد جو ہے وہ بیل نظر آیا بڑا پیارا بیل تھا اور ہم سوچ رہے تھے ہم جاتے ہیں اس کو لے کے اور اس کی قربانی کر کے گوشن کے گھر واپس دے بھیجیں گی یہ ہماری تھوٹس تھے سو ابھی ہم پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم جگہ جگہ دیکھ رہے تھے کہاں ہے پانی اور ہم لوگوں نے جس جگہ کو میں نے ابھی زوم کیا اس جگہ پہ جانا ہے ابھی ہمیں آگے تھوڑا سا پانی مل بھی جائے گا تو نیکسٹ ہمیں ایک ہربوزے کا کھیت نظر آیا تھا بٹ انپورچنیٹی اس کے اندر ایک ہربوزہ بھی نہیں لگا ہوا تھا سو ہم لوگوں نے ویسے وہ بھی توڑنے تھے کیونکہ رہتے ہیں ہمیں جو چیز بھی میری تھی چاہے وہ پتہ تھا بھوٹا تھا ہم لوگوں نے سب کچھ توڑا ہے تو یہاں پہنچ کے تھے جہاں پہ کافی زیادہ پانی ہوتا ہے بٹ گرمیوں کی وجہ سے شاید تو یہاں پہ کافی زیادہ پانی خوشک تھا اور بے بھی نہیں رہا تھا لیکن ہم لوگ تھوڑا اور نیچے گئے تو ہمیں ایک جگہ ساف پانی مل گیا تھا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ہاتھ دوئے ہیں سب نے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم نے کہاں ہاتھ دوئے ہیں تو وہاں لوگوں نے سب نے ہاتھ دو لئے یہ رہا پانی اور یہ ساف پانی تھا تو یہاں میں نے بھی ہاتھ دوئے ہیں اور باقی میرے جتنی بھی عوام تھی سب نے ہاتھ دوئے ہیں اور پانی ایک دوسرے پہ پھینکا ہے اور اس کے بعد ہم جو اگین سے نکل پڑے ہیں اسی راستے کے اوپر اور اب یہ کافی زیادہ راستہ رہتا تھا اور یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ پچیس منٹ کا راستہ ہوتا ہے فیدل چلنے والوں کا تو ہم جب تھوڑا سا اور آگے گئے تو کافی زیادہ پانی تھا اور ہم میں سے کسی کو بھی سویمنگ نہیں آتی تو ہم لوگوں نے وہاں جانے کا بالکل رزق نہیں لیا دور سے کھڑے ہو کے دیکھا اور پھر ہم لوگ آگے چل پڑے تو اب ہم راستے پہ جو ہے وہ کبھی کیا اور کبھی کیا کرتے ہو تو پھر میری کزن اور میرے بھائی نے ریس لگائی ہے ریس کا ریزلٹ یہ تھا کہ دونوں ہی کے فیفٹی بیوٹی تھے مطلب یہ دونوں ایک ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ تھگ گئے تھے اور وہ ایک ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے تو یہ بار بار ریس لگا رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اپنی پیڈیو میں لو تو اس کے بعد ہم لوگ ان کے پاس پہنچ کے پتہ نہیں آپ ان کو پچابی میں کیا کہتے ہیں ویسے جب گنتم صاف کرتے ہیں اور ہم سوچ رہے تھے سارے ملکس کے اندر گھر بناتے ہیں بھٹیے کسی اور کا تھا انہوں نے ہمیں صحیح جوتے مارنے تھے تو ہم لوگ نکل پڑے ہیں ویسے ہم لوگ یہاں پہ آئے کیوں ہیں ایک تو ہم لوگوں نے ساری کی ساری پٹیاں دیکھنی تھی پٹیاں دیکھتے ساگتے ہیں ہم لوگ نے ادھر ایک دربار ہے اور وہاں پہ سلام بھی گھڑنا تھا تو یہاں ایک چھوٹا سا گنے کا جو ہے وہ کھیت ہے لیکن اس میں کوئی بھی گنہ پکا ہوئے تھے بہت زیادہ چھوٹے تھے ہمیں اس لئے کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک رستے سے تو پھر ہم لوگوں کو کوئن ملا اور آج ہماری قسمت اتنی خراب جار رہی ہے اتنی خراب جار رہی ہے کہ ہم لوگ جب گھویں کے پاس پہنچے تو اس کا پائپ خراب تھا اس کے اندر ہم نے جھانکے دیکھیں پانی تو تھا لیکن بہر پانی نہیں آرہا تھا تو ہم لوگوں نے بہت ٹرائے کیا ہمیں کچھ مل جائے لیکن آج ہماری قسمت اتنی برباد چل رہی ہے کہ ہمیں رستے سے کچھ بھی نہیں ملا تو یہ سامنے جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ ہے جی سی پیک پاک چائنہ کا جو ہمارے گاؤں کے بالکل میڈ سے گزر رہا ہے پھر ہم دربار پہ پہنچ چکے تھے تھکھار کے یہاں ہم لوگوں نے اتارے جوتے اور پھر ہم اندر گئے ہیں یہاں پہ تقریباً دو مزار ہیں ایک تھوڑا سا اوپر ہے اور ایک تھوڑا سا نیچے ہے نظر آ گیا تھا لیکن یہاں پہ بھی سارے سارے آڑوں ابھی چھوٹے تھے اور کچھے تھے ہم لوگ اسی تلاش میں ہوتے ہیں رستے سے ہم لوگوں نے کوئی پودا کوئی ٹینی کوئی کھیت نہیں چھوڑا تو یہاں پہ ہمیں آڑوں مل گئے تھے میرے بھائی لوگ توڑ بھی رہے تھے اور پھر ہم سامنے آیا تو یہاں لوگ کنوں بھی لگے ہوئے تھے کافی زیادہ لیکن میں نے تو نہیں توڑے ہم مجھے پتہ نہیں ہے میرے جو عوام ہیں اس نے توڑے ہیں یا نہیں پھر ہم گئے سامنے سٹریٹ جویا یہاں پہ بھی ایک قبر ہے اور ایک مزار بنے ہوئے ہم لوگوں نے دعا مانگی اور پھر ہم لوگوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا تو یہ ہماری چل تھی جو ہم لوگوں نے ساروں نے مل کی کی تھی اور ہم لوگ سارے کھیتوں میں گھوم پھر کے لوگوں کی چیزیں خراب کرتے ہو گھر پہنچ گئے